بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور آپ سب کی مشکلیں پریشانیاں دور کریں آمین آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں چکن موموز چکن موموز بنانے کے لئے میں نے تقریباً 1.5 کپ میدہ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے پہلے میں اس کو چھان لوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں یہ میں 1.3 سپون جتنا نمک ڈال دوں گی اور تقریباً 1 ٹیبل سپون جتنا آئل ڈال دوں گی اب اس کو پانی ڈال کے نام میں اس کی ایک ڈو سوفٹ سی بنا لوں گی زیادہ سوفٹ نہیں پنا نا نہیں تو اس کو میں جب اس کی ڈو بناتی ہوں تو اس کو میں جب اس کی ڈو بناتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے گون دیا اب میں اس کو پیک کر کے تھوڑے دیر کے لئے آدھر سنٹک لئے رکھ دیتی چٹنی کے لئے چھل کھائی جو ہے چھلکہ اتار کریں اس کے لئے چھلک ہوں پیسٹ بنا کریں ہری مرچیں اگر اٹھا کی ملوچنی یہ چکن کا کیمہ میں نے ایک کپ لے لیا ہے کال�� مرچ islands اگر آپ کوئی particulieral سبسی ہرکا آپ سے بھی رہنے ہیں نہ رہی کچھ تو تو دلیں۔ موٹا موٹا ہی رکھنا ہے اس کو زیادہ باریٹ نہیں کرنا اور یہ کوٹی بھی لائل مرچا لوں گے اچھی طرح میں اس کو میکس کر رہی ہوں اور جو چھٹنی میں نے آپ کو بتائی تھی یہ میں نے اس کا پانی سارا تھوڑا سا رہ گیا تو میں اس کو اپ گرینڈ کرنے لگیں گے یہ پین میں میں تھوڑا سا آئل تقریباً 2 ٹیبل سپون جتنا ڈالوں گی اور ساتھ یہ تھوڑا سا لسن ڈال دوں گے یہ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو بھی چھٹا آپ زیادہ ڈال دیں یہ تھوڑا سا زیادہ میکس کر کے یہ جیسی تھوڑا سا پینک ہوئے تو اس کے میں میں یہ کماتر ڈال دیں گے اس میں ہمیں تھوڑی سی کالی میرچ اور تھوڑا سا نمک تقریباً 1 ٹیبل سپون جتنا سویا سوس اب اس میں تھوڑی سی میں کیچپ ڈال دوں گی اور ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے میکس کر لوں تھوڑا سا سرکا بھی ڈالوں گی تاکہ اس سے کھٹاس آئے اس میں چٹنی ڈیار ہو گئی ہے تو اس کو اب کسی بال میں ہم نکال لیتے ہیں یہ میں نے اکڑائی میں پانی لے کے اس کے اندر یہ سٹینڈ رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر میں ڈککن دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح اس کے اندر سٹیم بن لے اتنی طرح ہم جو ہیں موموز کو تیار کرتے ہیں یہ اس کی چٹنی بن گئی ہے یہ اس کا چکن تیار ہو گیا اور یہ اس کی ڈو ہے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کو یہ لیے جو ہے اس کو بیل لیتے ہیں سارے کو یہ میں نے یہ روٹی کو بیل کے تو اس کے اندر میں نے یہ کٹک میں سے اس کو کٹ کے گول گول سے نکال لیا تو اب اس کے اندر یہ میں چکن ڈال دوں گی اور شیف جس طرح کی بھی چاہے آپ دے لیں اس کی دو تین شیف بنتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اگر اس کو ہم برید بنائیں گے یہ اتنے ہی اچھے بنیں گے باقی کے سارے جب تیار کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے تو سب سے ہیزی شیف یہ ہی لگتی ہے میں یہ ہی بھی بناوں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر سارا میں اویل لگا دوں گی تاکہ یہ چپکے نہ یہ سارے اس کے اندر جوڑ دوں گی جو میں نے بنائے ہیں سارے اس میں رکھتی ہیں اب اس کے اوپر میں اس کو ڈککن دے دوں گی اور تقریباً یہ پندرہ منٹ کے لیے اس میں پڑے رہے گے یہ ہمارے تیار ہو گئے تو اب ہم ان کو نکال لیں یہ جو باقی کے ہیں یہ جو میں دوبارہ سے اس کے اندر رکھنے لگی ہوں تو اتنی دیر میں یہ تیار ہو جائیں گے یہ ہمارے تیار ہو گئے میں آپ کو اس میں سے ایک کھول کے دکھاتی ہوں یہ کر رہا ہوں میں یہ دیکھیں اندر سے چکن جو ہے وہ کتنا اچھی طرح ٹینڈر ہو کے تیار ہو گیا اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی چکن موموس کی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکوم کے بٹن کو پریس کرنا مت کھولے گا اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی یہ ہم ویجیٹیبلز میں بھی بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور کیمے میں بھی بنا سکتے ہیں جس طرح چاہے آپ ایزی بنا لیں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ